برین ٹیومر کا علاج محض ایک سیشن نہیں یہ کر دکھایا ہے پورٹیس نے اور یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گاما نائف سپریٹ جو مشین لگائی گئی ہے اس کے ذریعے ایک سیشن میں برین ٹیومر کا علاج ہوگا کیا کچھ اس میں خاص ہے اور ساؤتھ ایسیا میں پہلی بار یہ مشین انسٹال کیا ہے پورٹیس نے اس پر بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ ڈاکٹر سندیف بیشے ہیں جو ایسٹیو ڈی ہیں نیورو سرچری پورٹیس کو کاونٹ ہے سریعے سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مشین کس طریقے سے کام کرے گی کہ ایک ہی سیشن رہے گا پہلے لمبا سیشن تو یہ دنیا میں اس پروسیجر کو سٹیوٹریکٹک ریڈیو سرچری کہتے ہیں دنیا میں یہ سب سے ایڈوانس مشین ہے سٹیوٹریکٹک ریڈیو سرچری کرنے کے لئے اس کے اندر کوبالٹ سکسٹی کے ایک سو بیاندھے سورسز ہیں جو کی ایک جگہ پہ پوائنٹ پہ فوکس ہوتے ہیں جیسے ریڈیو تھرپی میں کافی باقی نارمل ایریاز کو بھی ریڈیشن جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ریڈیو تھرپی کے بعد لوگوں کے بال اڑ جاتے ہیں یا الگ problems ہوتی ہیں اس میں وہ سب کچھ نہیں ہوگا باقی سیلز کو ڈیمیج کرنے ہوگا باقی سیلز کو بلکل ڈیمیج نہیں ہوگا وہ صرف ٹیومر کے اوپر فوکس ہوتا ہے اور ٹیومر کو کھل کر دیتا ہے اتنا سیمپل ٹریٹمنٹ ہے پیشنٹ صبح آکے شام کو ٹریٹمنٹ کرا کے گھر جا سکتا ہے اور اگلے دن اپنے جاپ پر واپس جا سکتا ہے اب تک کتنا سیشن لگتا تھا سر اگر برین ٹیومر کے ٹریٹمنٹ اگر کرنا ہوتا تھا اگر نارمل ریڈیو تھرپی کرتے ہیں تو اس میں تو 30 سیشنز ہوتا ہے ریڈیو سرجری کی اور دوسری پدیتیاں بھی ہیں گاما نائف کے علاوہ بٹ گاما نائف ان سب سے کہیں زیادہ سکشم ہے اس چیز کو کرنے میں سب سے زیادہ سیف ہے کیونکہ اس نے ایکیوریسی سب سے زیادہ ہے ایکیوریسی سب سے زیادہ ہے سر کاؤسٹ کے بارے میں عام لوگ سب سے پہلے سوچیں گے کہ ایک ہی شفٹ میں جب ہمارا علاج ہو گیا اس سے کاؤسٹ اس میں کتنا فرق ہوگا یا اسی کاؤسٹ کے آس پاس اس میں بھی بیٹھے گا آپ ریڈیو تھرپی سے کمپیر کر رہے ہیں تو اس کا کوئی کمپیرزن نہیں ہے کیونکہ یہ مشین کہیں زیادہ ایڈوانس مشین اور کہیں زیادہ مہنگی مشین بٹ پریکٹیکلی سپیکنگ جتنا ریڈیو تھرپی میں کاؤسٹ آتا ہے قریب قریب اتنا ہی کاؤسٹ اس میں آئے گا ہم اس میں وہی ٹریٹمنٹ کچھ بڑے ٹیومرز کے اندر ہم تین یا پانچ سیشن میں بھی کرتے ہیں ابھی جو کاؤسٹنگ ہے اس کا چار سے پانچ لاکھ روپے کے بیچ میں آگا ڈیپینڈنگ اپن کی کس قسم کا ٹیومریا کتنا کر رہے ہیں اور آگے کی یوزنہ کیا ہے ابھی ایک سنٹر پر آپ نے لگایا ہے آنے والے وقت میں کیا یوزنہ ہے فورٹس کے تمام سنٹر کو لے کر اس طرح کی ابھی آگے کا کہنا تو بہت مشکل ہے کیونکہ پہلے کیونکہ اتنے زیادہ پیشنٹ جنریٹ نہیں ہوتے ہیں ہم جو یہ پلان کر رہے ہیں جیسے ہم نے ایک فورٹس ہسپیل میں لگایا ہے تو سارے فورٹس ہسپیل کے پیشنٹ کو یہاں پر بلا کے ٹریٹ کریں گے کیونکہ ٹریٹمنٹ چونکہ ایک دن میں ہو جائے گا تو پیشنٹ صبح کی فلائٹ سے آگے شام کی فلائٹ سے واپس نہیں جا سکتا ہے ابھی ہمارا یہ ادیش رہے گا ایک بار جب نمبر اور پیشنٹ جادہ ہو جائے گا تب ہم دوسری جگر پر بھی لگانے کا سب سے اور اس کی کاؤسٹنگ کتنی ہوگی سب ماشین کی کاؤسٹنگ کریب چالیس کروڑا سے اوپر پر چالیس کروڑا اور اس میں ہم نے کچھ کرنا شروع بھی کر دیا ہے ہم نے آلیڈی پندرہ پیشنٹ ٹریٹ کر لیا پندرہ پیشنٹ ٹریٹ کر لیا ہے اور اس کا ریٹ بھی اسی طریقے سے جو ایکیوریشی ہے اسے ہساپ سے ان کا ریکاوری وہ تو سب ریکاور ہو کر اور اگر اس کے بارے میں کچھ خاصیت بتائیں جو عام جنتہ سمجھ جا ہے کہ اس ماشین کے ذریعے کتنے دیر کی سیٹنگ ہوتی ہوگی جس میں برین ٹیومر کو ہم جو ٹریٹمنٹ ٹائم ہوتا ہے ادھکتہ پیشنٹ کا وہ بیس منٹ سے لے کے گھنٹے تک ہو سکتا ہے depending upon کتنے ٹیومر سے بڑا ہے چھوٹا ہے کتنا ڈوز دے رہے ہیں بٹ ایک گھنٹے کے اندر ادھکتہ لوگ کا ٹریٹمنٹ ختم ہو جائے گا جو دوسری پدھتی اب تک ہمارے پاس ہے اتنا ہی پیسہ لگ بہت عمومن عمومن اتنا ہی پیسہ لگے گا بٹ یہ کہیں جیدہ ٹائم بچا رہا ہے ٹائم کے علاوہ اس میں ایکیوریسی کہیں جاتا ہے اچھے ایک شیل اور سمجھنا چاہتے ہیں جو سیلز کہہ رہے ہیں کہ دوسری سیلز بھی ڈیمیج ہو جاتے تھے تو اس کا اثر بھی پڑھتا ہوگا اپنی شریل پر اگر سیلز آپ ڈیمیج کریں گے فرق پڑھ سکتا ہے جاتا ہم ایکیوریسی کی بات کر رہے ہیں جب گاما نیف انڈیا میں سب سے پہلے 1997 کے اسپاس لگاتا ہے تو میں نے ہی سٹارٹ کیا تھا ایمز میں وہ والے جو گاما نیف کی مشین تھی اس میں ایکیوریسی پوائنٹ فائیو سے ون میلی میٹر کے بیچ میں تھی ابھی جو پائنٹ فائیو سے ون میلی میٹر کے بیچ میں تھی اس ویلے گاما نیف میں ایکیوریسی پوائنٹ ون فائیو میلی میٹر ہے اس سے بھی بہت کم ہو گیا ہے کہیں جیدہ ایکیوریٹ ہے جتنی بھی دوسری ابھی ریڈیو سرجری کی پدھتیاں ہیں وہ ان کی ایکیوریسی قریب پر ایک میلی میٹر کے آس پاس ہے تو یہ ان سے قریب فائیو تو سیس ٹائمز جیدہ ایکیوریٹ ہے اچھے ایک شئی اور سمجھنا ساتھ ہے دکٹر صاحب کی اس مشین کو لگانے کی پیچھے جب کسٹ اتنی بڑی ہے ایک کیوریسی سب سے بڑی وجہ ہے کہ ہم کچھ ایسا لگا پائیں جو ساؤتھ ایسیہ میں نہ ہو ہم لگائیں تو اس کا پائدہ مریجوں کو مجھ پائیں سو فورٹس کا یہی ادھےشتہ لگانے کا اس سے ایڈونٹ تنگ کی اس میں کوئی بہت پروفیٹ ہوگا پریکٹیکلی لاؤس میں جائیں گے لیکن ہمارا دیپارٹمنٹ نیورسی جی پارٹمنٹ ابھی انڈیا کے ہم نے لگایا ہے ابھی انڈیا بر میں ٹوٹل پانچ کامانائیس ہیں جو کی بہت کم ہے سو فورٹس کا ادھےش یہی تھا کہ لوگوں کو جیادہ سے جیادہ مدد مل سکے ابھی تک ادھکتر جگہ گورنمنٹ ہاؤسپلیس کے اندر ہے پھر وہاں ویٹنگ لیس ہو جاتی ہے تو پیشنس کو ٹیٹمنٹ کا پورا بینفیٹ نہیں مل پاتا فورٹس گروپ کے سی او او انیل بنائک جی ہمارے ساتھ ہیں سر یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ آنے والے وقت میں آج ہم نے ایک گاما نائف لگایا ہے آنے والے وقت کو لے کے کیا ہوتا ہے جیہاں جیسا آپ جانتے ہیں یہ فرسٹ ان ساؤتھ ایشیا ہم لوگ لے کے آئے ہیں گاما نائف اسپری تو جیسے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا ٹیکنالوجی کا پرچار جب بڑھتا ہے تو ہم لوگ پہلے رووٹکس لائے تھے تین شہروں میں تین ہسپریلز میں اس کے بعد ایسا اس کا پرچار بڑھا پیشنٹس کی آؤٹکمز امپروو ہوئی پیشنٹس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے پھر تو آج کی طرح ایک میں آٹھ یا نو لوکیشنز میں اب ہمارے پاس رووٹکس آنگی ہے اسی طرح ہماری آشا ہے کہ یہ جو ہم لوگ گاما نائف آج لانچ کر رہے ہیں اس سے بھی پیشنٹس کو بہت فائدہ ہوگا آؤٹکمز امپروو ہوں گے پینلس ہے بہت تو اس سب سے اس کی ڈیمانڈ بڑھے گی اور پھر ہم لوگ اور ہسپریلز میں بھی اس کو اور اس سے بھی لیٹر شاہ ٹکنالوجی سب تک آ جائے تو اس کو لے کے آئے گی اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر دھریندر پساد ہیں سر سمجھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ مسین کتنی راہ آسان کرنے والی ہے برین ٹیومر کے مریضوں اس مشین کے ذریعے برین ٹیومر کے پیشنٹ کے لیے بالکل ایک نئی طرح کی زندگی پہلے کیا خطہ تھا کہ ایک ہی علاج ہوتا تھا آپریشن کرا اس کے بعد اس کی دھیرے دھیرے ریکاوری اور کیونکہ اور بہت ٹریٹمنٹس نہیں تھے تو بہت سے مریضوں کی زندگی کافی لیمٹیڈ رہتی تھی اور اس لیمٹیڈ زندگی میں بھی کافی چیزیں سرجری کے بعد ریکاور کرنے میں ٹائم باتا تھا ایک تو سرجری اب بہت بہتر ہو گئی ہے اور گاما نائف جو ہے وہ ایک طرح سے بلکل ہی پیشنٹ گھر سے آئے گا ٹریٹمنٹ کرائے گا گھر واپس جائے گا اسی دن کے اندر نہ کہیں کوئی کٹاؤ ہے نہ کوئی جو ہے اس میں سلنا ہے نہ اس کی پٹی ہونی ہے تو مریض جب یہاں سے نکلتا ہے پتہ بھی نہیں چلتا کہ برین میں ایک ٹیومر کی سرجری کر دی گئی تو یہ ایک خاص چیز ہے اس سے کیا ہوگا جو ہمارے آج کل کے یوک ہیں جو بیزی ہیں کوئی کالج میں ہے کوئی پڑھا رہا ہے کوئی آدمی روز جو ہے دس ہزار لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے اس کے لئے ایک سرجری پٹی تمام چیزوں سے باڈی کی جو سیلف ایمیج ہے جو اپنے آپ سے جو کانپیڈنس ہے بہت کم ہو جاتا ہے تو اگر آپ اسی چیز کو بغیر کسی ٹاکے اور چوٹ کے کر سکتے ہیں اس سے لائف پہ بہت بڑا امپیکٹ پڑتا ہے اس کے جو روج کا جیون ہے اس میں ایک قدم بھی مسنیم دیتا ہے اور سب چیزیں سے ٹھیک نہیں ہوں گی بہت سی چیزوں میں ہم ابھی بھی ایجاد کر رہے ہیں لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم نے مریض کے اوپر فوکس بڑھا لیا ہے تو مریض کی قولیٹی اف لائف بھی اچھی رہے گی وہ اپنا جو کرنا چاہتے کریں گے اور دن میں اپنے جو ہے فرائیڈے کو ٹریٹمنٹ کر آیا اور منڈے کو کسی کے شادی اٹیڈ کرنا ہے تو یہ پہلے سمباب نہیں بہت شکریہ ساتھا گروگرام سے پریمل کمار انڈی ٹیو انڈیا موسیقی